ہلو ایبری برن بیلکم بیک ٹو مائی نیو آن آدھر ویڈیو تو دوستو آج کی بیڈیو ہم بات کرنے والے ہیں انڈیا پوشٹ بیکنسی کے بارے میں چاہتے دوستو یہاں پر آپ کی جو اڑتیس ہزار سے پلس بیکنسی آئی ہوئی ہیں لیکن دوستو یہاں پر الگ الگ اسٹریٹ کی الگ الگ بیکنسی کے حساب سے آپ کی بیکنسی یہاں پر جاری کی گئی ہیں دوستو انڈیا پوشٹ میں اگر آپ اپنا بھی آن لائن ریسٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کی جو کوالیفکیشن ہے وہ دوستو تینٹ کلاس پاس ہونا چاہیے ساتھی ساتھ دوستو اگر آپ او بی سی کی کنڈیڈیٹ ہے تو آپ کو ہنڈرٹ روپیز کے دوستو پیمنٹ ہے وہ دوستو یہاں پر آن لائن کرنی پڑے گی تو دوستو جب آپ انڈیا پوشٹ پیمنٹ کی جو آن لائن ریسٹیشن کر رہے ہیں اور کرنے سے پہلے یا پھر آپ نے اپنے پر بھی پچھلے سال بھی آپ نے اپنا فارم فیل کیا تھا لیکن آپ کا میریٹ لسٹ میں دوستو آپ کا نمبر نہیں آیا تھا کیونکہ دوستو یہ جو بیکنسی ہے میریٹ لسٹ کے آدھار پر ہی بنتی ہے آپ کی میریٹ کے آدھار پر یہ آپ کا جو سیلیکشن ہوتا ہے دوستو اگر آپ کی میریٹ ہائی فائی ہے تو دوستو آپ اس میں اپنا فارم ڈال سکتے ہیں آدھار بھائی دوستو آپ اس بیکنسی کو اپنے مند سے نکال دیجی کیونکہ دوستو میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ دوستو یہ کی جو ہائی کٹ آف ہے یعنی ہائی میریٹ جاتی ہے آگر آپ کی نائنٹی فائیب نائنٹی نائنٹی ایٹ نائنٹی سکس اس طرح سے دوستو اس کی جو فائنل میریٹ ہے وہ دوستو یہاں پر لگتی ہے میں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوستو اگر آپ بھی اپنا انڈیا پوشٹ میں اپنا جو فارم ہے آن لائن کر رہے ہیں چاہے آپ یو پی سے ہوں یو کے سے ہوں یا پر دوستو آپ کسی ایدر اسٹیٹ سے ہوں تو دوستو آپ کو پچھلے سال کی جو اس کی میریٹ ہے وہ دوستو دیکھ لینے چاہیے تو میرے پاس دوستو اترہ کھنڈ سرکل کا جو دوستو ریزلٹ ہے وہ دوستو میرے پاس ہے تو میں دوستو آپ کو دکھانے والا ہوں کہ آپ کی جو پچھلے سال کی جو میریٹ تھی وہ کتنی گئی تھی تو اسی ٹوپک کو دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں تو میرا نام نریندر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹڈی نائنٹی فائب تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ جب ای پی پوشٹ یعنی انڈیا پوشٹ کی ویپ سائٹ پر آتے ہیں تو آپ کو آن لائن ریجیٹیشن کا آپسن مل جاتا ہے یہاں سے آپ ریجیٹیشن کر سکتے ہیں میں دوستو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوستو آپ اس میں اپنا فارم فیل مت کیجئے لیکن دوستو آپ کو جو پرانی کٹ آف ہے یعنی میریٹ ہے وہ دوستو دیکھ لینی چاہیے جس سے آپ کو بھی سنتجھٹی ہو سکے گی ہمارا سیلیکشن آنے والی اس بیکنسی میں ہو پائے گا یا پھر نہیں ہو پائے گا اس کے بعد دوستو آپ اس کی جو فیس پیمنٹیں یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنا جو فورا فارم ہے یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ دوستو جب آپ کا ریجیٹ آتا تو وہ اس سیکشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلے دوستو بینہ دیری کیے دوستو ہم لے چلتے ہیں آپ کو پرانے سال کے جو پچھلے سال کا جو آپ کا ریجیٹ ہے اترہ گھنڈ سرکل کا وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کی جو ہائی میریٹ ہے وہ کتنی سے کتنی گئی ہے دوستو یو پی اور اترہ گھنڈی کے دوستو میریٹ کر دیتے ہیں دوستو ہم یہاں پر آ چکے ہیں اترہ گھنڈ سرکل یہاں پر دوستو اس کا جو ریجیٹ ہے اس کے جو فرم تھے آن لائن ہوئے تھے دو ہزار اکیس میں اور دوستو اس کا ریجیٹ ہے وہ آؤٹ ہو گیا تھا اس کے کبز قریباً تین مہینے بعد تو یہاں پر دوستو آپ کو مل جاگا وائیڈ نوٹی پیگیشن نمبر ریسنٹ جیڈی ایس آن لائن سائیکل دو ہزار اکیس یعنی دو ہزار اکیس کی ویکنسی تھی اب دو ہزار بائیس میں بھی ویکنسی آئی ہے تو دوستو میں یہاں پر بتا دوں کہ جو اس کا جو یہاں پر ڈیویجن مغیرہ ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ کو سیرل نمبر مل جاتا ہے اور ڈیویجن آپ کو کس ڈیویجن آپ نے فرم مراتا ایچو نیم مل جاتا ہے ایسو نیم مل جاتا ہے بیو نیم مل جاتا ہے پوسٹ کا نام مل جاتا ہے آپ کی کیا وہ یہاں پر مل جاتی ہے ساتھی ساں نمبر اور پوسٹ کتنی وہ یہاں پر مل جاتی ہیں ریجیسٹیس Yen نمبر آپ کا مل جاتا ہے اور selected candidate کا نام بیت پرسنٹیس سے آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے آپ میں دوستو بن 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 آپ کو یہاں پر دکھانے والا ہوں کو سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ دوستو یہاں پر آپ کا علمورہ ہے علمورہ جلے سے ہے وہ دوستو یہاں پر یہاں پر دوستو معتا دوں یہ جو جی ٹی ایس ہے ابھی پی ایم کی پورٹس انہیں ملی ہے ان کی جو کیٹیگری وہ دوستو یہاں پر جنرل ہے یعنی جنرل والوں کی کیٹیگری ہے ان کی اور ان کا ریسٹیشن نمبر یہاں پر آپ کو مل جائے گا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر ان کا نام مل جائے گا ان کا نام ہے مکریس کمار اور دوستو ان کی جو کیا نام ہے فائنل جو میریٹ بنی ہے تو دوستو یہاں پر میں بتا دوں آپ کو یہاں پر ان کی نائنٹی فائب گئی آپ یہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پ جوم کر کے بھی دکھا دوں اس طریقے سے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹی فائب جنرل والوگی اور اس کے بعد دوستو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں مگر آپ ایسی کے ٹکرکر سٹوڈینٹ ہے تو آپ کی ایسی سے کتنی گئی ہے وہ میں دوستو آپ کو یہاں پر بتا دوں ایسی کے دوستو یہ بھی علمورہ سے ہیں ان کی بھی دوستو باجینات باغیزور سے ان کو چین ہوا ہے اور ان کا جی ڈی ایسی ای بی پی ایم ڈاک سیبک میں چین ہوا یہ ایسی کے کنڈی ریٹ ہیں دوستو اور ان کا ریسٹیشن نمبر یہ ہے ان کا نام ہے یہ گلس ہیں ان کا نام ہے تمنہ اور ان کی بھی دوستو یہاں پر نائنٹی فائب ایسی سے گئی ہے آسانی سے آپ یہاں سے دے سکتے ہیں کہ ان کی جو ہائی کٹ اپ ہوتی ہے جی ڈی ایس کی وہ دوستو بہت ہی میرٹ ہوتی ہے وہ بہت ہی اوپر جاتی ہے اور ہائی جاتی ہے اس میں دوستو صرف اور صرف میں دوستو آپ کو یہاں پر بتا دوں OBC کے بھی کنڈی ریٹ یہاں پر ہیں OBC کے کنڈی ریٹ کے دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ ایک OBC کے کنڈی ریٹ ہمیں مل چکے یہ بھی علمورہ سے ہیں ان کا دوستو ہر سنگہ باغ ہر میں دوستو بی ہو یعنی کی پرانچ پوچٹ ماسٹر یعنی کی جی ڈی ایس پی پی ایم پر ہوا ہے ان کا سیلیکشن پر آمی پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کا نام ہے دوست ان کا ریسٹیشن نمبر یہ ان کا نام ہے انساری حیدر علی اور ان کی جو دوستو او بیچی کی کٹن میرٹ گئی ہے وہ چھانوے فوانٹ فور یعنی کی دوستو بہت ہی ہائی جات گئی ہے اور دوستو اگر آپ کی بھی اسی ہے پچاسی ہے تو دوستو آپ تو اس بیکنجی کے بارے میں سوچیے ہی مت دوستو اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں گو اس کی جو میرٹ ہے وہ دوستو بہت ہی ہائی جاتی ہے اب میں دوستو آپ کو بتا دوں اگر آپ پی ڈیوڈوی سے ہیں تو دوستو آپ کو پی ڈیوڈوی کی بھی دوستو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں سترہ نمبر پر دوستو ستانو پینڈاٹ پر دیب کمار رائے کی گئی ہے اور بھی دوستو ایسے بہت سارے کنڈیڈیٹ ہیں جن کی دوستو بہت ہی میں آپ کو لاشٹ میں لیے لیے چلتا ہوں لاشٹ پیچ پر تو دیکھیں دوستو یہاں پر سبی کی جو ہی لاشٹ میں آپ یہ پیچ پر آ چکا ہوں 19 پیچ پر لیکن پھر بھی یہاں پر 95 93 93 سے کوئی بھی کنڈیڈیٹ کی نیچے یہاں پر کٹ اف یعنی میرٹ نہیں گئی ہے تو بس دوستو اس ویڈیو میں نے آپ کو یہ ساری جانکاری دی کیونکہ دوستو بیکنسی پیچھلے سال بھی دوستو تقریباً 600 کے قریب تھی اور اب کی سال دوستو یو پی یو پی میں بیکنسی تقریباً پچھے سو سے پیلس ہیں اور پچھلے سال بیکنسی دوستو یہاں پر 49 سو سے پیلس تھی پھر بھی دوستو ان کی جو کٹ اف ہے بہت دوستو بہت ہائی گئی تھی اس میں دوستو گورنمنٹ کو یہ ہونا چاہیے گی اس کا ایک اگزام ہونا چاہیے جس سے دوستو جو کوالیفائیڈ کنڈیڈیٹ ہے جیسے نولیج ہے بھئی اچھا کنڈیڈیٹ ہے وہ یہاں پر کر پائے لیکن اس میں تو صرف سی بی ایسی ووٹ سے ہی زیادہ سٹوڈنٹ لگتے ہیں چاہیں دوستو آپ کو پتہ ہی سی بی ایسی ووٹ کی جو ہائی ہوتی ہے میریٹ وہ اچھی خاصی جاتی ہے اور دوستو وہاں پر بھی کنڈیڈیٹ اچھے خاصی سی بی ایسی ووٹ سے ہی سیلیکشن ہوتا ہے پچھلے سال ہی دوستو میں نے یہاں پر فارم پھل کیا تھا اپنا بھی اور بہت ساری سٹوڈنٹ کا میں نے اپنے یہاں فارم پھل کیا تھا اپنے پاس سے ہی لیکن وہاں سے دوستو میرے پاس سے جو فارم پھل گئے تو اس میں صرف ایک لڑکی کا چین ہوگا تھا جو کی دوستو سی بی ایسی ووٹ سے تھی اور اس کی دوستو میریٹ تھی دوستو نائنٹی فائب تو اس کا سیلیکشن ہو گیا تھا لیکن دوستو تو اس کے علاوہ اور کوئی بھوٹ سے کوئی بھیگتی ایک کوئی بچہ نہیں لگا تھا اس لئے دوستو میں نے آپ کو یہ فائنل جو لازٹ یئر کی جو دوزار ایکیس کی جو ایڈوٹائز ہے وہ دوستو آن لائن ہے فارم اس کا دوستو ریجلٹ میں نے دکھا ہے جس سے آپ بھی سنتو سٹو سکیں اور آنے والی بیکنسی میں اپنا فارم پھل کرنے سے پہلے ایک دو بار سوچ لیں دوستو اس میں اگر آپ ایسی سیکنڈی ریٹ ہیں تو دوستو آپ کا فری ہے آپ اپنا فارم فل کر سکتے ہیں او بھی سی والو کے لیے اسے ہندرڈ روپے کا چارج دینا ہے میں ایسا نہیں کہنا ہوں کہ آپ اپنا فارم فل کی مت کیجئے آپ اپنا فارم فل کر سکتے ہیں لیکن دوستو میں نے آپ کو یہاں پر صرف اترہ کھنڈ سرکل کی آپ کو یہاں پر دکھائیے دوستو یو پی اترہ کھنڈ کی سیم جاتی ہے اگر آپ کسی بھی سرکل سے پھر بھی دوستو نائنٹی نائنٹی سے پھلا سی جاتی ہے کبھی بھی دوستو ایٹی ایٹی فائب نہیں گئی ہے تو دوستو گورنمنٹ کو ہونا چاہیے اس کا ایک ایک اگزام ہونا چاہیے جس سے کی اگزام میں جس بچے اچھی نالیج ہوگی بھائی اگزام پاس کرے گا اور بھائی اس جو بیکنٹی ہے اس کا حق دار ہوگا تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی بس آگر آپ کو کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک سے ضرور کر دیجئے اور دوستو اکر آپ چینل پر نا ہے تو چینل کو سبسکراب ضرور کر لیجئے جیسے آنے والے نوٹیفیکیشن اور نئی جانکاری آپ کو ترن ملتی رہے تو thank you so much ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک جو دھنواز جائیں thank you so much